السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص مسالے کے ساتھ انڈوں کا مزہدار سا سالن بنانے کی بہت ہی زبردست ریسیپی لائی ہوں یہ بہت ہی مزہدار بنتا ہے سالن اس طریقے سے آپ لوگ ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا ایک بار تو یہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہ سالن بنانے کے لیے ہم نے ایک سپیشل خاص مسالہ پہلے تیار کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی گریوی تیار کی ہے تو چلی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مسالہ تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوکھی والی لال مرچیں لی ہیں چھے عدد کسوری میتھی لی ہے آدھا چمچ سابود دھنیا لیا ہے ایک بڑا کھانی کا چمچ بھر کے لیا ہے سابود دھنیا اس میں تھوڑا زیادہ جائے گا زیرا لیا ہے آدھا چمچ دو لانگ لی ہے ایک بڑی الائچی لی ہے کالی مرچیں ہیں تھوڑی سی ایک بڑی الائچی ہے اور ایک چھوٹا سا دارچینی کا ٹکڑا ہے اس کے علاوہ ادھاک ہے یہاں پر تھوڑی سی اس طرح سے چوب کر کے لی ہے اور لیسن کی کلیاں لی ہیں پانچ عدد تو یہ تمام مسالے ہم نے لی ہیں تو اب ہم نے ان کو فرائی پین میں ڈالنا ہے اور ان کو ہم ہلکا سا روست کریں گے بہت ہی خوشبودار سا یہ مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو ہلکی آج پر سیکھ لینا ہے تو یہ دیکھئے مسالہ ہمارا بن چکا ہے اس کا لائٹ سا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اسے پیسیں گے تو انڈے بھی میں نے یہاں پر بوائل کر کے پہلے سے رکھیں ہیں چھے عدد انڈے ہیں ہمارے پاس ان میں ہم نے کٹ کے نشان اس طرح لگانے ہیں تاکہ جو بھی مسالوں کا فلیور ہے وہ انڈوں میں آئے اور انڈوں کا جو فلیور ہے وہ سالن میں آنا چاہیے تو اس طریقے سے کٹ کے نشان لگا کے اس کو رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو فرائی کریں گے تو میں نے یہاں پر دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں ہم انڈے ڈال دیں گے اور اس میں ہم پیسی ہوئی لال مرز ڈالیں گے ہلدی ڈال دیں گے ایک چھٹکی کلر کے لیے اور ان کو ہلا لیں گے تو ان میں ہم نے کٹ کے جو نشان لگائے ہیں تو اس کی یہ خاص وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں تو یہ آپس میں یہ چٹک پٹک نہیں ہوگی اس میں زیادہ اور یہ آسانی سے فرائی ہو جائیں گے ورنہ انڈے جو ہوتے ہیں جس کی نوٹی وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو یہ سٹیپ جو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں پس اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے انڈوں کا جو کلر ہے وہ خوبصورت لگتا ہے اب جو آئل بچا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل دو سے تین ٹیبل سپون مزید اور اٹ کیا ہے اور دو درمیانے سائز کی رفلی کٹی ہوئی پیاس لیے میں نے پیاس کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھئے پیاس کا لائٹ گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے پیاس کو ہم نے لگتار چمچ چلاتے ہوئے فرائی کیا ہے تاکہ ایونلی سب جگہ سے اچھی طرح سے یہ فرائی ہو سکے ایک میں نے اس میں میڈیم سائز کا ٹیمارٹر اٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈرائی مسالے اٹ کر دیتے ہیں تو ڈرائی مسالوں میں میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے حضب ضرورت حلدی لیے ایک چودھائی چمچ اور پیسی ہوئی لال مرچ میں نے لی ہے ایک چھوٹا چمچ مرچیں آپ دھیان سے ڈالیے گا کیونکہ ہم نے شکو میں بھی مرچیں میں نے لی تھی تو وہ بھی ہم پیس کیس میں ڈالیں گے تو آپ اس وقت تھوڑی کم مرچیں اٹ کیجئے گا ورنہ آپ کی گریوی میں زیادہ مرچیں تیز ہو جائیں گے مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اب میں اس میں دہی اٹ کر گئی ہوں دہی میں نے آدھی پیالی لیے یہ میں نے اس میں اٹ کر دیے اور اس کو اچھی طرح سے چمچ چلائیں گے مسالے کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو جیسے ہی مسالہ یہاں پر بھون جائے گا تو ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کو مکسی کے جائے میں ڈالنا ہے اور پیس لینا ہے تو میں نے گیس کا فلیم یہاں پر بند کر دیا ہے تو یہ دیکھئے میں نے مسالے کو پیس لیا ہے اور دوبارہ سے گیس پر چڑھا دیا ہے تو جو مسالہ ہم نے شروع میں ڈرائے روست کیا تھا وہ بھی دیکھئے یہاں پر ہمارا مسالہ میں ہاتھ سے پیس رہی ہوں کیونکہ آج لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے پرابلم ہے تو اس لیے میں ہاتھ سے پیس رہی ہوں آپ اس کو مکسی کے جار میں ڈال کر پیس لیجئے گا تو اس میں یہ زیادہ فائن سا پیس جائے گا اب یہ تھوڑا دردرہ سا پیس آئے ہمارا اس زیادہ فائن نہیں پیس سکا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے ہاتھ سے پیس لیا ہے مسالے کو اچھی طرح سے اب ہم یہ مسالہ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں بہت ہی خوشبودار مزیدار سا یہ مسالہ ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالہ ہمارا یک جان ہو چکا ہے اور جو اس کا آئل ہے یہ دیکھئے یہ بھی سیپریٹ ہونے لگا ہے مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں انڈے ایٹ کر دیں گے انڈوں کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دکھنے میں اور کچھ سیکنڈز تک اس کو ایسے ہی چمت چلاتے ہوئے پکا لیں گے اب ہم اس میں پانی اٹ کریں گے تو میں یہاں پر ڈیرڈ گلاس میں نے پانی کا اٹ کیا ہے آپ اپنے مرضی سے کم یا زیادہ جتنی آپ کو سالن میں شوربہ چاہیے آپ اسی حساب سے ڈال لیجئے گا بس اسے میں نے کور کر دیا ہے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دیکھیں ہم نے دس منٹ تک پکایا ہے اب ہم اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ پارڈر اٹ کر دیتے ہیں اور اسے مکس کر لیتے ہیں تو لیجئے ہمارا بہت ہی مزہدار سا یہ انڈوں کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی خوشبودار بہت ہی مزہدار بنا ہے تو چلیے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو تو یہ دیکھئے دکھنے میں کتنا یمی سا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزہدار بنا ہے آپ اس کو پراتے کے ساتھ یا نان چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت لذیذ بنا ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھی میں فرنڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ریسیپی کو شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نہیں ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی